کہ گرین لائن پروجیکٹ کی تاخیر سے عوام کی مشکلات بڑھ رہی ہیں تعمیری کام کے باعث ٹوٹنے والی سڑک کی تعمیر میں ایس آئی ڈی سی ایل اپنا کردار عطا کرے سن انفریسٹریکچر ڈیولیمنٹ کمپنی لیمیٹڈ کے وفن نے چیئرمن بولدی آوستی ریحان حاشمی سے ملاقات کی جس میں زیر تعمیر گرین لائن بس پروجیکٹ کے حوالے سے مختلف معاملہ زیر بحث آئے اس موقع پر ریحان حاشمی نے ایس آئی ڈی سی ایل کے نمائنگان کو گرین لائن بس پروجیکٹ کی وجہ سے زیر وفتی میں پیدا ہونے والی تبدیلی اور اہم معارکات کے حوالے سے باخبر کرتے ہوئے کہا کہ وفا کی حکومت کے زیر انتظام گرین لائن بس پروجیکٹ کے سمرات بلا شبہ شہر کی عوام کو محسوس ہوں گے مگر فی الوقت بس پروجیکٹ کی غیر معمولی طوالہ زیر وفتی کی عوام کے لیے باعث سے تشویر ثابت ہو رہی ہیں ریحان حاشمی نے ایس آئی ڈی سی ایل وفت کو یاد دہانی کروائی کہ گرین لائن بس پروجیکٹ کے آغاز کے موقع پر اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ کامیری کام کے دوران پیش ہونے والے غیر یقینی حالات کو صدارنے میں ایس آئی ڈی سی ایل اپنا قدار ادا کرے گی اور زلہ وفتی کی بہالی وام مرمت میں بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائے گی زلہ وفتی کے اندر گرین لائن کا پروجیکٹ جو چل رہا ہے فیڈل گورنمنٹ کی جانب سے جو پچھلے دور میں شروع کیا گیا تھا تاتل کا شکار ہے ستر فیصد گرین لائن جو مین شہرہ سے گزرتی ہے اور تاتل زدہ رہنے کی وجہ سے مین شہرہ جو بلکل بربادی کا شکار ہو گئی ہے آج بنیادی طور پر اسی حوالے سے ہم نے منٹنگ کا انعقاد کیا اور گرین لائن پروجیکٹ کے جو متعلقہ انجینئرز ہیں ان کے ساتھ گفتگو کی اور اپنے تحفظات سے آگاہ کیا جس کو ہم کئی بار مختلف وقت میں آگاہ کرتے رہے ہیں گرین لائن پروجیکٹ کے جو آثورٹیز ہیں ان کو اب کیونکہ نام اور منجمنٹ بھی کسی حد تک تبدیل ہوئی ہے اور خاص طور پر بارشوں کے بعد ڈی وارٹرنگ کرنا ٹرنچز کو کھلا رکھنا آلٹرنریٹ رستہ متبادل رستہ فراہم نہ کرنا اور جو مین شہرہ ہے اس کی وجہ سے برباد جو ہوئی ہے وہ انتہائی تشویشناک تھی اور ابھی بھی صورتحال ایسی ہے کہ مطلب وہاں سے گزرنا بہت محال ہو چکا ہے ان تحفظات سے آگاہ بھی کیا ہے اور وہ جو منومنٹس تھے جو گرین بیلٹس تھے جو پلانٹس تھے جو برباد ہوئے جس کی ایشورنس انوائیمنٹل اسسسمنٹ ریپورٹ میں گرین لائن شروع ہونے سے پہلے دی گئی تھی وہ بھی حال تاتل کا شکار تھی اور جس کو آگاہ کر چکے ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی مختلف فیزکس کو مکمل کر کر وہاں پر اپلفٹ کرنے کا معاملہ ہو یا بلدیہ دلہ وسطی کی کلائبریشن میں جو ایلومنٹ کرنا ہے جو پول پر لائٹس کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی ہے میں بہت پر امید ہوں کہ اس ہفتے کچھ نہ کچھ پروگریس ہوگی پوائنٹ آف کنسرن ہے وہ سڑکوں کا برباد ہونا اور خاص طور پر کیڈیے چورنگی ہو یا آپ کا فائیو سٹار ہو سخیہ سن ہو فورکے کے اعتراف کا علاقہ ہو اس میں یقیناً کے دی بل از بی کا ایک کردار ہے جس میں جس کی ایسے سیوریج کی لیکیج اور فریش وارٹر کی لیکیج کی ایسے بھی بربادی ہو رہی ہے تو یہ پوائنٹ آف کنسرن تھا کیونکہ داریکل ہمارے ڈومین میں نہیں ہے گرین لائن پروجیکٹ ایک بلیسنگ ہونا چاہیے کراچی والوں کے لیے ناکز زحمت بنیں رہن حشمی کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات پر ایس آئی سی ایل کے وفن رہن حشمی کو یقین دہانی کرائی کہ گرین لائن بس پروجیکٹ کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے ایس آئی ڈی سی ایل اپنی ذمہ داریوں کو با خوبی نبائے گا اور بلدی ازلہ واسطے کے اثرین و تعمیر ترقے میں ازلہ انتظامیہ کے ساتھ بھرپور اور مکمل تعاون جاری رکھا جائے گا